یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے سلائی مسین کی پٹری اور راد اور پیر کیسے بدلے تو ہم چلو آپ سرو کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے پٹری بدلنا ہم سوئی باندھیں گے راد دے کر راد نواؤ ڈالتا ہے تو ہم پہلے سوئی پھر اس کے بعد راد ڈال دیئے اب اس کو سوئی ہم اس میں دیکھیں گے یہ آج کی ہم ویڈیو میں پٹری اور ہی پیر کے بارے میں ہی بتا پائیں گے تو آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوئی بند گئی ہماری اب ہم دیکھتے ہیں سوئی نیچے کتنی کی جا رہی ہے سوئی ہماری نیچے برابر برابر جانی چاہیے سیٹل کے برابر ہو سیم برابر نیچے بس زیادہ نیچے نہ لٹکتی ہو ایسے ہاتھ لگائیں سوئی ہلکا سامنفات میں مملی سے ٹچ ہو سوئی برابر برابر ہو نیچے سیٹل سے جیسے سوئی برابر برابر ہے ہم دیکھ لیے ہماری سوئی برابر برابر ہے اب یہاں پر ہم کس دیتے ہیں سوئی کو اچھی طرح سے کس دیں گے مجبوتی کے ساتھ کس دیئے اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دوری کتنی ہے ہماری سٹل سے اب یہ دوری دیکھیں گے دوری دیکھیں گے کتنی دوری کی ہے اب ہمارا سٹل ہے تھوڑا سا سوئی ہے جون دوری پہ ہے دوری سوئی رہے گی تو مسین ٹاپ مارے گی کبھی بھی اگر دور سٹل ہو گئی تو یہ ٹاپ مارے گی ٹاپ ماننے سے باز نہیں آئے گی اس سوئی کو ہم سٹا دیتے ہیں سٹلک ساتھ ایک دم سٹا کے رکھ دیتے ہیں کہ جانا ہمارا یہ ٹاپ نہ مارے سٹلک پہ سٹانے مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا معمولی سے جگہ کھالی ہو کہ اس میں لڑتی نہ ہو سوئی اگر سوئی لڑے گی تو سوئی توڑ دے گی اس میں ٹچ نہ ہو اور سوئی اتنی سیدھی جانے چاہیے کہ اس میں آسانی سے سوئی جائے وہاں پر لڑینا ایک دم ساپ سوئی رہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کیا نام ہے ہمارا سوئی سیدھی ہے اگر نہیں یہ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں اس سراغ کے جاریے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری سوئی سیدھی ایک نہیں ہماری سوئی اس میں سیدھی ہے اب ہم کیا کریں گے پٹری کس کر پٹری میں نسان لے لیں گے کیونکہ یہ نوی پٹری ہے نوی پٹری میں کوئی اکثر پٹری آتی ہے جو بڑھیاں پٹری ہوتی ہے اس میں سراغ ہوتا نہیں ہے اس کو سراغ اپنے مد پسند کرنا پڑتا ہے جہاں ہماری سوئی مانگے گی وہی پر ہم سراغ کریں گے تو ہم پٹری کو کس لیں گے اچھی طرح سے کسنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہمارا سوئی کی جگہ پٹری میں نسان دے رہا ہے جیسے اب کس لیے ہم کسنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نسان دے دیتے ہیں ہلکا سا دیکھو ہمارا نسان یہاں پر آ رہا ہے تو ہم اسے اب اچھی طرح سے نسان لے لیے اب پٹری کو ہم کھول لیں گے کھولنے کے بعد پٹری ہم کھول لیتے ہیں پہلے پھر بتاتے ہیں آجے یہ ہماری پٹری اب یہ کھل گئی ہے اب کھولنے کے بعد ہم لیں گے ایک اس کو سنبھا سا بنائے ہوئے ہیں نوکیلہ بنائے ہوئے ہیں نوکیلے سے ہم اس کو بولتے ہیں سنٹر پنچ جو یہ سنٹر پنچ سے ہم اس میں نسان لے لیں گے جہاں ہے نسان دیا تھا سوئی اس کو تھوڑا سا اور بھی تھوڑا چوٹ مار کے گھرہ کر دیں گے چوڑا کر دیں گے سراغ پتہ لگے کہ یہ ہی سراغ ہے جو کی برما میں چلانا ہوگا نا سوئی کی برابر کا برما ہوتا ہے اسے چلانا پڑتا ہے اب یہ سراغ ہم کیا نام ہے لے لیے اب اس میں ہم بہ سراغ کر دیں گے چی طرح سے مار کے بہترین بڑھے سراغ مار کے کر دیں گے تو ہمارا سراغ ہو رہا ہے ہمیں برما سے مارے ہیں سراغ تو اس میں دیکھو ہلکا ہلکا جھیری سائیڈ سائیڈ سے بابری کھڑی ہو جاتی ہے تو بابری میں ہم تھوڑا سا برما لے کر دوسرا برما موٹا لے کر ہلکا ہلکا بابری اس کی مار دیں گے جب اس کی بابری مار دیں گے دھاغہ اس میں نہیں فسائے گا دھاغہ نہیں کاٹے گا نہیں تو دھاغہ کاٹنا سرو کر دے گا اگر بابری ہم نہیں ماریں گے تو اب اس کی بابری مار دیا اچھی طرح سے اب اس کو کیا نام ہے بابری اس کی صحیح ہو گئی اب اس کو ہم کس دیتے ہیں کسنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے سراغ ادم سنٹر میں آیا کی نہیں ادم سراغ سنٹر میں آنا چاہیے جیسے کسیں ہیں ادم سنٹر میں ہونا چاہیے سراغ ہماری بدلے ہو گئی ہے پٹری ایسے پٹری بدلنے ہوتا ہے اب یہ دیکھو ہمارا سراغ جو ہے اس کا سنٹر میں آیا ہے اب یہ سنٹر میں ہو گیا ہے ایسے بدلتے ہیں پٹری اسے کہتے ہیں پٹری یہ پٹری بدلے گئی ہماری اب ہم بدلیں اب اس میں لگائیں گے پیر نواز اب یہ ہے ہمارا اسے بولتے ہیں ہم چاند کا پیچ جو ہمارے پیچے چاند میں میں لگتا ہے ابھی دکھائیں گے آپ کو ابھی ہم کیا نام ہے اس سے اس کو کیا نام ہے تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں وہاں سے کھول کی نیچے کر لو اوپر کر لو جہاں سے پیچ کچھ لگائیں تھے بھی دیکھے ہوگا وہاں سے ہلکا سا نیچے اوپر کر سکتے ہم اسے اب اس سے ہم کس لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ آپ کو دکھنے میں تھوڑا سا پڑ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے ہمارا پیر لڑ تو نہیں رہا اگر پیر میں لگ رہا ہے سوئی نیچے سائیڈ سے جو ہے چھوٹکی جسے ہم اس میں سوئی کسی ہوئی ہے ہماری اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے ہلکا سا اس کے بعد اس کو سنٹر میں ملانا ہوتا ہے اب اس کو ہم اس چی طرح سے کس دیں گے جو سے کس دیئے اب یہ خود نہیں رہا ہے اوپر کوپی ہے تھوڑا سا گھما دیتے ہیں جسے کائپ بولتے ہیں اوپر ہیں تو تھوڑا سا گھما دیئے کہ میرے میں آیا نہیں شیئی اب اس کو اچھی طرح سے ملا آگے سنٹر ایسے ملائیں گے پیر جو کی ہمارا سینٹر میں ہو اب یہ تھوڑا سا مار کا تھوڑی اس کو ہلکا سا کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے کچ دیتے ہیں اب یہ جانب اچھی طرح سے کچ دیتے ہیں مجھبتک ساتھ کچ دیئے اب دیکھتے ہیں ہمارا چیتر سے سینٹر میں آیا کی نہیں مجھے سنٹر میں یا میں رہی لیتے ہیں ہلکہ سار مار دیتے ہیں اب یہ سنٹر میں آگیا ہے اب کیا کرنا ہے ہے ہمیں اب رجئے سنٹر میں آگیا سے دیکھ لیتے ہی اس کے بعد پھر صحیحیں لڑ تو نہیں رہا ہے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں پہر کہیں اس کے ساتھ لگ تو نہیں رہا ہے جب لگے گا نہیں تب ہی جان لو سہی رہے لگتا ہے ہلکہ سار نیچے ہم کر سکتے ہیں اس نے کوئی حرج نہیں ہے ڈیک ہوا کچھ کرتے ہیں کپڑا گھرا سیدھا کھیس رہا ہے کی نہیں کپڑا لگاتے کے کپڑے میں دیکھتے ہیں کپڑا سیدھا اپس کا بھی دھاغا تھا دا کھلا کیا تو دوبارہ ساپر رائی مارتے ہیں par miał سے پہلے سے الگا کیسی کپڑا راگئا تھا آپ پھر دیکھتے دوبارہ بچوبارا دیکھتے دیکھو عبوبا فوجہ تو اپنے سے خیمدرا میں معمودہ تم اچھی طرح سے کہیں لگ نہیں رہا ہے اب اچھی طرح سے خوب مجبورتی ساتھ کس دیں گے جانا کھولے نا دوبارہ کبھی اب اسے جب دوبارہ لگانا ہوگا کبھی نہیں تو پھر کھولیں گے اب اس کو اچھی طرح سے کس دیتے ہیں کسنک بعد اب ہم لگاتے ہیں اس کے مطح جسے بولتے ہیں مطح سامنے کا فرنٹ جو ہوتا ہے اسے ہم مطح بولتے ہیں اس میں ایک لنک موڈل ہے اس کر کے اس میں ڈبل پیچ لگتے ہیں اوپر ایک نیچے ہوں یہ دیکھو جیسے آپ دیکھ رہے ہو ایک پیچ نیچے ہے ایک پیچ اوپر ہے تو ہم پاریک پارا دونوں پیچ اچھی طرح سے کس لیں گے ایپی اچھی طرح سے کس لیں گے یہ ہے یہ ہمارا اچھی طرح سے کسا گیا اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لگ تو نہیں رہا ہے کہیں لگ نہیں رہا ہے اودم اوکے ہے اب اس کے بعد اس مسئلن کو کر کے اسے ہم بولتے ہیں چاند جو گول سا ہے ہمارا ہے اب اس کو بڑھ چی طرح سے پہلے کس دیتے ہیں ایک یہاں پر لگا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کیم کیم کا پیچ اس کو اچھی طرح سے کس دیتے ہیں یہاں ایک پیچ ہوتا ہے جو دیکھو گئی مسئلن لٹکا کے تو دیکھے گا اسے بھی اچھی طرح سے کس دیتے ہیں کبھی کھل جاتا ہے جب کھل جاتا ہے تو یہ مسئلن میں سوڑا دکت کھڑی کر دیتا ہے مسئلن بھاری ہو جاتی ہے جہاں ہم گیڑے نہیں کھائے گی مسئلن اس پیچ کو بھی دھیان دے لیتے ہیں اب اچھی طرح سے کس دیتے ہیں اب چاند کا اسے چاند بولتے ہیں چاند ہو لگ گیا اب ہمیں دیکھنا ہے سب سے گور کر کے دیکھیں ہماری ٹائم جس ٹائم مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا سٹل تھوڑا سا سوئی سے آگے آنا چاہیے اور سوئی کا نکہ جو ہے برابر ہو تو ہلکا سا ہمارا محمولی سا سٹل آگے ہو نکے پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نکہ کہاں ہے اور سٹل کہاں ہے سٹل اسے سوئی سیدھا کھڑی کریں گے نکہ سا ہلکا سا سٹل ہمارا محمولی سے آگے ہونا چاہیے جانا ہمارا نکہ میں جا کے اس دھاگا سٹل اچھی طرح سے پکڑ سکے جب سٹل اچھی طرح سے وہاں سے بولتے ہیں ٹائم اس کا ٹائمنگ دیکھنا جو ٹائم اس کا ہے ٹائم یہی ہوتا ہے کہ دیکھو چل رہا ہے نا نکہ ہلکا سا جو دھاگا جو دکھ رہا ہے وہ جا کے وہ نکہ سیدھائی پہ پہنچ کی ہلکا سے آگے نکل جائے تب ہمارا دھاگا جو اچھی طرح سے مسین پکڑ بناتی ہے سوئی پکڑا پاتی ہے سٹل کو اب ہم بھریں گے پھر کی بھر کے سلائی چیک کریں گے سلائی ہماری صحیح آ رہی ہے کی نہیں جب نوہ ہم راڑ ڈالیں گے تو ہمیں ایک سارے دیکھنا پڑتا ہے ٹائم اور سوئی اب اس کو دیکھتے ہیں اچھی طرح سے جب تک آپ چینل سبسکرائب کر لینا اور لائک بھی کر دینا اور آپ کو کئیسی ویڈیو چاہیے آپ کی مسین میں کیا خرابی ہے کیا چیز آپ کو جاننا ہے آپ کمنٹ کر کے بتا دینا ہم آپ اسی پرکار اسی پر ویڈیو بنا دیا کریں گے آپ کے لئے کیونکہ آگے بھی ہم ویڈیو بنا بنا کے ہر مسینوں کو دیتے رہیں گے چاہے امریلہ ہو چاہے چھوٹی ہو چاہے پیکو کی ہو مسین کرائی پیکو جو پیکو اولی ہو کوئی بات نے ہم سب پر مسین بنا دیا کریں گے اب سلائی ہم دیکھتے ہیں جب تک ہم دھاگا پا رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائیڈ لائک کر دینا دھاگا پا لیتے ہیں سوئی میں کچھا دھاگا ہمارے پاس دھاگا تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اس کر کے کیا نام سوئی میں ہمیں چھترا سپڑتا نہیں ہے جی اب دیکھتے ہیں دھاگا دھاگا ہمارے ہاتھ صحیح ہے ازم کیلئر ہے سوئی صحیح سے کہنا سرل کو دھاگا دے پا رہا ہے اب سلائی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں سلائی کیسی ہے کپڑا لیتے ہیں تھوڑا سا جو کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہی کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیمپل اسے مسین پر چھترا سے دیکھتے ہیں باقی مسین آگے دھوڑا کے بھی دیکھا جائے سلائی دیکھیں جائے گی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے یہ بعد میں موٹر پر چل کے مسین چیک ہوگی جو کی یہ موٹر والی مسین ہے اسے تو اسے تو فٹن ہو رہی ہے ہاتھ سے ہی ہم کر رہے ہیں وہ یہ موٹر پر میں اسے چک کہ رہا کے تسلیح کر کے مسین دے جائے گی ہمیں تھوڑا سیمپل دیکھنا ہوتا ہے ہمارے سلائی صحیح ہے اگ نہیں ہماری سلائی صحیح ہے کچھے دھاگے پہ ہے سلائی جو کسی لائی ویترین کر رہی ہے اچھی سلائی کر رہی ہے اس پر جو مرزی لگا کے دوڑاتے رو کوئی دکت نہیں ہے سلائی بڑھیا کرے گی ہمیں تو اتنا ہی دیکھنا ہوتا ہے سلائی کرتی ہے نہیں ٹھیک بس سلائی ٹھیک کر رہی ہے ٹاپ نہیں ہے کوئی کوئی دھاگا نہیں ہی فسا رہی ہے کوئی کچھ نہیں کر رہی ہے مسی نظم اوکے چل رہی ہے آپ کے سامنے پٹری پیر بدلا گیا ہے آپ بھی چاہو تو ایسے ہی بدل سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو صحیح لگتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتانا اور آپ لائک کرنا آپ کو جیسی ویڈیو چاہیے ہوگی آپ آگے کمنٹ کر کے بول دینا اور ایسی ویڈیو ہم بنا دیا کریں گے یہ تھا ہماری سلائی اوکے تھی اوکے ہے اب ہماری یہ مسین کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم لگا دیتے ہیں اب آگے موٹر پہ اس کو چک کرنے کے لیے ہم بھید دیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے سلائی مسین کی پٹری